محترم سامینے کرام اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج خلفہ راشدین سریز کا چوبیسوں پروگرام ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج اس سلسلہ کا آخری پروگرام ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد بھائی تھے کیونکہ ان کے والد کا نام تھا ابو طالب علی بن عبی طالب بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تو دادا بلکل سیم تھے اس وجہ سے بلکل چچازاد بھائی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیے چالیس سال کے عمر میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آٹھ یا دس سال گئے تھے اور دوسرے نمبر پر ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان جو لائے وہ خوشنصیب خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں ان کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے پھر جو ہے کٹیگری بنا دیتے ہیں کہ مردوں میں یہ ایمان لیا ابو بکر صدیق لائے سب سے پہلے عورتوں میں حضرت ختیجہ بچوں میں حضرت علی علاموں میں حضرت زید بن حارسہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلے نمبر پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مردوں میں سب سے پہلے حضر علی رضی اللہ عنہ اور تو میں حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ تو اس لحاظ سے آٹھ یا دس سال کے عمر میں عیمال بڑھ آٹھ اگر مانیں گے تو سمجھے کہ ایک سٹھ سال میں ان کا انتقال ہوا اور اگر دس مانیں گے تو تیر سٹھ سال میں عمر یہ ہے ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے اٹیج تھے کیونکہ وہ جہاں ایک طرح سے احسان کا بدلہ احسان کے شکل میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹھی میں تھے تو والد عبداللہ کے انتقال ہو گیا تھا پھر چھ سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ کے انتقال ہو گیا آٹھ سال کے ہوئے تو پھر دادا عبد المطلب کے انتقال ہو گیا تھا تو آٹھ سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پرورش ماں گئے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانے کے لائق ہو گئے جوان ہو گئے اور ابو طالب جو ہے وہ قصور الایال ہونے کو جس سے غریب تھے تو پھر ان کے ایک بچے کو جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گود لے لیا اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بچے کو لے لیے تو اس طرح سے خاندان والوں نے کسی طرح مینج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بچپن میں ابو طالب پالے تھے تو اس لحاظ سے ان کے ایک بچے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے تو اس لحاظ سے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارجن شپ میں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہو رہی تھی تو ابھی جو ہے آٹھ یا دس سال کے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وجہ سے بیوی جو ہے سب سے پہلے ایمان لائے اور پھر یہ چھوٹے بچے تو یہ بے ایمان لائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں نازل کیا کہ ونظر اشیرت اقل اقربین کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے انتظام کیا تو اتنی چھوٹی عمر میں ہی ان کو یہ جوب دی کہ اب تم دعوت کے انتظام کرو مجھے ایک بات بتانی ہے تو انہوں نے پورے اچھے طرح سے دعوت کو ایرنج کیے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریر کیے اب بات رکھے تو لوگ بات سن ہی نہیں رہتے تو دوسری مرتبہ بھی دعوت کا انتظام کرنا پڑا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیے اب تقریر کے بعد بولے کہ میرا کون ساتھ دے گا تو بالکل کمپلیٹ پنڈ راپ سائلنٹ کسی کے طرح سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا کہ کون ساتھ دینے کے لئے کھڑا آتا ہے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی عمر میں بولے کہ گرچہ میری آنکھ دکھتی ہے میرے پاؤں پتلے ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ ہوں تو سب لوگ کہکا لگائے کہ دیکھیں یہ لیڈر ہیں آئیے یہ اتنا چھوٹا بچہ یہ فالوور ہیں یہ کیسے ہو کہ سرہ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھیں لیکن جوش جذبہ آپ دیکھیں گے بچپنی سے کہ ظاہری لحاظ سے میں کمزور ہوں لیکن میں آپ کی مدد کے لئے تیار ہوں اس کے بعد سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ اٹیچ ہو گئے ویسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے حارم علیہ السلام تو اس کے بعد ابھی تو سمجھے کہ لڑکپن پھر جوانی کا معاملہ تھا تو حجرت کی رات آپ دیکھیں گے کہ جب نازت میں موڑا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں اطلاع دے دی گئے کہ آپ کو نکلنا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلنا تھا اور رات و رات ہی نکلنا تھا تو مکہ والوں کے امانت وغیرہ رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے کو بولے کہ آپ نہیں جائیں گے آپ رکھ جائیں فلاں فلاں کی امانت ہے یہ کل آپ واپس کر دیں گے اور آج آپ ہمارے بستر پر سوئیں گے کیونکہ ان لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ دس خاندان کے دس نوجوان آگئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے کہ رات میں ان کو قتل کریں گے لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے سو گئے کہ کچھ بھی ہو جائے اگر میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بن جائے یہیں سے آپ دیکھیں گے قربانی دینے کا اور پھر نشاور کرنے کا ایک جذبہ تھا تو بالکل اتمنان کے ساتھ سوئے اب پھر سارے لوگوں کا امانت ہے جن کو جن کو دینے کیلئے کہا گیا دیکھ کر کے پھر ہجرت کیے ہجرت کرنے کے بعد جہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباہی میں تھے قلسون بن حدم کی یہاں تو وہیں جا کر کے ملقات ہوئی ملقات ہونے کے بعد جہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی شہرہ کر آیا ہے برودر ہوت تو ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی تو پتا چلا ان کا نمبر ہی نہیں آیا سب لوگوں کو دے دیئے ایک ایک بھائی ایک ایک بھائی تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے بھائی رہیں گے تو اس لحاظ سے برودر ہوت میں بھی جبکہ ایک انساری ایک مہاجر تھا لیکن ان کے رتبے کو بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں آپ کا بھائی اور آپ ہمارے بھائی تو اس طرح سے جو معاخات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے برطبہ بلند کیا پھر اس کے بعد جہاں حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو بڑی ہو گئی تھی تو سب لوگ نسبت جوڑنے کے وجہ سے سب لوگ خانش کچا رہے تھے کہ میری شادی ان سے ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا پھر عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیرنگ کیے کہ میں جہاں بات کرتا ہوں انہوں نے اپنے لئے بھی جو ان کا ہاتھ مانگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کچھ نہیں ہو لے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خانش ظاہر کیے تو فوراں قبول کر لیے اس طرح ان کا نکاح ہو گیا اکسی پوچھے کہ مہر میں دینے کے لئے کچھ ہے انہوں نے کہا کہ ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے تو گھوڑا تو جہاد کے لئے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زرہ بھی تو جہادی کے لئے لیکن اس کو بیچ کیا تو سمجھے کہ چار سو درہم میں بیچا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو خرید لیے اور پھر جہاں بعد میں وہ زرہ واپس بھی کر دیے لیکن اس وقت جہاں قیمتن دیئے وصول کر کے تاکہ کہ ان کو بھی جہاں ایک طرح سے احساس سے کمتری کا شکال نہ ہو کہ بھئے میں اپنا سامان بیچا ہوں تو مجھے ملا ہے تو اس لحاظ سے ان کا نکاح ہوا بلال لزی اللہ تعالیٰ نوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھا مہر دے دو اور آدھا جہاں خوشبو وغیرہ جو شادی کے ہوتا ہے وہ سامان خرید لیو تو لے کر آیا گیا تو اس کو نکاح پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اب پھر نو مہینے کے بعد جہاں رخصتی کرا دی گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا معاملہ آگیا جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہزار کا لشکر آگیا تھا اور ادھر سے جہاں تین سو تیرہ ہی تھے تو پہلے جو ہے جنگ کا اصول یہ تھا کہ پہلے ون ٹو ون ہو جائے اس کے بعد جہاں عام جنگ ہو تو اس میں جہاں کفار کے طرف سے اتبا بن نبیہ شہبا بن نبیہ ولید بن اتبا یعنی باپ بیٹا اور پھر بھائی یا ان کا چچا یہ تینوں نے نکل کر کے آیا یہ بن امیہ خاندان کے تھے تو ادھر سے جہاں تین نکلے انسار میں سے تو انہوں نے دور ہی سے کہا کہ تم لوگ کون ہو تو انہوں نے اپنا تعرف کیا کہ ہم لوگ انسار کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے آپ سے ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آواز لگائے کہ آپ ہمارے مد مقابل بھیجئے ہم ان سے جہاں کاشتکاروں سے کیا لڑائے کریں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اٹھئے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اٹھئے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اٹھئے تو اس طرح سے جہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے مد مقابل اتبا کے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے مد مقابل ہوئے اتبا شہبہ کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے مد مقابل ہوئے ولید کے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹکے ہی میں ولید کو دو ٹکڑے کر دیا اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شکار کو فورا فینش کر دیئے لیکن ان کے درمیان جہاں تھوڑے سے ایک ایک وار کا ایکچینج ہوا لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فارغ ہونے کے بعد فوراں جہاں اس کو بھی ختم کر دی تو اس طرح جنگ بادر میں انہوں نے بہت نمائیہ کارنامان جات دے کہ شروع ہی میں ان کی حمت جہاں وہ جواب دے گئی تین تین ان کی لاش ہے وہ بھی سردار لیول کی گر گئی اور جنگ بادر میں تاریخ میں آتا ہے کہ چوبیس جو کفار جہاں چوبیس مارے گئے تھے چوبیس قیدی بنے تھے ستر مارے گئے تھے ستر قیدی بنے تھے ستر میں سے چوبیس کو قتل جہاں اکیلے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیے تھے تو یہ سمجھے کہ جنگ بادر جہاں وہ پورا کا پورا جہاں وہ تو یا تو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ کی نام جاتا ہے یا اس سے زیادہ حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی نام جاتا ہے کیونکہ بعد میں کفار کے طرف سے بھی باتیں آئیں کہ یہ جو شطر مرکہ پر لگائے ہوئے دنہ اس نے ہمارے یہاں کہت ڈھا دیا تو کون تھا تو وہ حضر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پھر جنگ احد کا معاملہ آیا تو شروعات میں تو مسلمانوں کے جیت ہوئے لیکن ایک امیر کی نافرمانی کے وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی تو اس کے بعد جہاں جان کے لالے پڑ گئے حالت خراب ہو گئے سب لوگ کہاں سے کہاں بھاگ گئے لیکن اس وقت بھی کچھ جو اہم صحابہ کرام تھے دس بارہ وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ رہے اب بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک خائی میں گر گئے تھے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تو اس کے وجہ سے خون بہت بہنے لگا تو اس میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھال میں پانی لے کر آتے تھے کیونکہ ڈھال کو اگر ایسے کریں گے تو کٹورا ٹائل کا بن جاتا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو زخم کو دھوتی تھی بالآخر جو ہے زخم جو ہے وہ خون بند نہیں ہوا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کپڑا کو جلا کر کے جو ہے دانت کو آپ رکھ دی تو وہ ٹھیک ہوا تو اس لحاظ سے جو ہے آخر تک جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس کے بعد چار ہجری میں جو ہے بنو نظیر نے جب بدہ دی کر تو انہوں نے جو چکی پھیک کر کے جو ہے بدہ دی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تو اس کے جو ہے بدہ دی کے سزا دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج روانہ کیے تو اس کا جھنڈا جو تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پانچ ہجری میں جو ہے خندق کا معاملہ آیا کہ بارہ ہزار کا لشکر جو ہے ابو سفیان نے کر گیا تو ابو سفیان ہی کی قیادت میں جنگ احد بھی ہوئی ہے اور ابو سفیان ہی کی قیادت میں جنگ خندق گئے لیکن خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینس کر لیے لیکن اس میں بھی ایک کارنامہ نمائیہ انجام دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا بہادر انسان تھا اس کا نام تھا عمر بن عبد ود وہ سمجھے سوز شہصواروں کے برابر مانا جاتا تھا کوئی بھی آدمی اس سے ون ٹو ون لڑنے کی حمد نہیں کرتا تھا اس نے کسی طرح موقع پا کر کے خندق کو پار کر دیا اچھ چار پانچ ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ایریاں میں آ گیا اب بولا کہ ہے کوئی مرد آئے میرے ساتھ ون ٹو ون کرے اچھے اچھے بہادر جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس کا لیول کیا کیونکہ جو مشہور رہا تھا اس کو سب جانتا ہے بل آخر جب وہ بہت زیادہ للکارہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے کہ ہم آتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ یہ تو قدقامت بہت چھوٹا ہے کیونکہ یہ تم کی ہائٹ بھی کم تھی پدلے دبلے بھی تھے تو اس نے کہا کہ ارے مدد مقابل تو لگنے رہے جاؤ میں تم کو مارنا نہیں چاہتا کیوں آپ نے آپ کو مارنا چاہتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لیکن میں تو تم کو قدل کرنا چاہتا تو اس نے تین آپشن بھی دی کہ یا تو تم جہے واپس چلے جاؤ یا پھر جہے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لو یا تم واپس سے لے جاؤ یا پھر مجھ سے مقابلہ کرو تو وہ جہے دم تھاکے مار کے ہسنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ عرب کا کوئی نوجوان مجھ سے مقابلے کی خواہش مند ہوگا لہذا جب لڑائے ہوئی ہے تو کچھ دیر کے بعد جہے اس کے جہے گردن جہے وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی تو یہ اس سے جہے دھاک بیٹھ گیا اور سمجھے کہ پھر جہے جزیر نمہ عرب کے ہیرو جہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے جانے لگے کہ عمر بن عبد الرب کو جہے انہوں نے پچھاڑ دیا تو اس کے بعد جہے خندق کا معاملہ ختم ہوا تو سلح ہدیبیہ کا چھے ہجری میں معاملہ آیا تو سلح ہدیبیہ میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے تھے کہ میں مسجد حرام کا تواف کر رہا ہوں تو چودہ سو لوگ قیار ہوئے جانے کے لئے لیکن مکہ والوں نے روک دئے کہ نہیں جا سکتے تو اس میں بہت زیادہ معاملہ ہوا سفیر بنا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے ادھر خبر اڑ گئی کہ ان کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت علیہ بیعت لیے تو اس بیعت کرنے والوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جہے جب ان کا عظم حوصلہ مسلمانوں کا دیکھے کہ یہ لوگ بیعت ہے بیعت علیہ موت کر لیا ہے تو ان کے بھی ہوش ٹھکانے آگئے تو پھر جو ہے مسالحت کی باتیں شروع ہوئے تو اس میں جب تحریری کام شروع ہوا معایدہ لکھا جانے لگا کہ دس سال کے لئے نو وار پیکٹ ہو جاتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پڑھے لکھی بھی تھے تو انہوں نے لکھا کہ یہ معایدہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی جانب سے پوریش کے درمیان تو ان لوگوں نے اعتراض کیا عمر بن سحیل تھا اس نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کو مٹائیے کیونکہ لڑائی تو اس بات کیے کہ ہم ان کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں اگر مان لے تو بعد ہی ختم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مٹا دو علی لیکن ان کے غیرتی ایمانی نے برداشت نہیں کیا انہوں نے کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے مٹا دیا وہاں پہ خود سے نک دیا سر محمد بن عبداللہ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے یہاں پہ تغیرتی ایمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانا اپنے ہاتھ سے یہ گوارہ نے پھر ساتھ ہجری میں معاملہ کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں سے آئے ہیں تو خیبر جو تیاری شروع ہوئی ہے خیبر میں علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دکھنے لگتی تھی تو خیبر کے اینڈ ٹیم میں ان کی آنکھ دکھنے لگیں تو بولے کہ آپ لو چلے جائیے تو یہ نہیں جا پائیں لیکن خیبر جب پہنچے ہیں تو مدینہ بلکل سنسان تھا یعنی اچھے اچھے مومنین جو چودہ سا تھے وہاں چلے گئے تھے اب ان کو مدینہ میں من نہیں لگتا تھا اب آنکھ اس میں سے پانی آنا ہے دھندلا سا دکھتا رہتا ہے پکیا بہت زیادہ تکلیف رہتی نہیں ہے آدمی گھومتا پھرتا رہتا ہے لیکن یہ بور ہو رہے تھے اب آپ سمجھے کہ کرکٹ کا کھلاڑی ہو بہت شوکین ہو بہت بہترین بیٹسمن ہو اور کئی پہ بہترین ٹورنمنٹ چلنا ہو اب وہ نہ کھل پائے تھے کتنا زیادہ اندر سے کھلے گا یہی حال ان کا تھا کہ اسلام کے ایک جنگ ہو رہی ہے یہود کے خلافہ فائنل وار ہے فیور میں اب میں نہیں ہوں اب وہاں بھی بڑے بڑے سردار ہے تو اچھا اچھا شکار ملتا تو یہ بور ہو کرکے کچھ دن کے بعد سنجھے کہ ایسے چلتا ہوں نہیں لڑوں گا وہیں پہ بیٹھا رہوں گا دوستوں میں اور رات میں تو باس چیت ہوگی کم سے کم یعنی وہ ٹورنمنٹ میں دیکھوں گا کم سے کم کھیلوں گا نہیں تو تو اس لحاظ سے ایسے موڈ آف ہوا ایک روز اور مدینہ سے چلتی ہے خیبر کے طرح اب ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچ کر کے ڈیلی ایک کو جھنڈا دے کر کے بھیجتے تھے کہ جا کے قلعہ کو فتہ کرو تو سب ناکام واپس آتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن بھیجے کہ جائیے آر آپ فتہ کرکا ہے لیکن قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ بھی ناکام شام میں واپس آگیا پھر حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے کہ آپ جائیے وہ بھی تھکھار کر کے ناکام ہے کہ قلعہ کھولے گا تب ہی تو کچھ ہوگا بلاخر اچانک جہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتہ ہونا ہے اور وہ شخص وہ ہوگا جس سے اللہ رسول محبت کرتا ہے اب وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یعنی یہاں پہ عاشق رسول نہیں عاشق رسول بھی یعنی وہن طرفانے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے عاشق رسول تو کڑوڑوں کی تعداد میں ہے معاشق الہی جہاں یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے یہ حصہ تو اب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمہ رکھ دیا شام کو کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتہ ہوگا اور اس کے لیول یہ ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں حض عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا چانس تھا جبکہ لیڈر بننے کا مجھے بھی شوق اکل ہو کر کے جب بیٹھے کہ آپ سب سے فجر نماز کے بعد کہ آپ صبح میں جھنڈا دیں گے کس کو دیں گے تو راویہ حدیث کہتے ہیں کہ سب لوگ جہاں ہم لوگ گردن اٹھا اٹھا کر کے جہاں دیکھ رہے تھے کہ میری نگاہ پڑ جائے تھے بولے تم آجا نام بھی نہ یاد رہے دو تو سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اونسی گردن بھی کر رہے تھے اور خانش بھی اظہار کر رہے تھے آئی کانٹیٹ بھی بنا رہے تھے اتفاق سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھومتے پھرتے آ گئے تھے اور کیمپ میں شامل ہو گئے تھے خیبر کے تو انہوں نے کہا کہ جہاں آپ صلی اللہ علی کہاں ہیں بلاو ان کو تو وہ تو کیمپ میں تھے وہ تو فوج والے جب صفحہ بیچھ لگ رہی تھی تو اس وقت تھے نہیں تو لوگوں نے کہا کہ عالی تو ان کے تو آنکھ دکھتی ہے وہ تو بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علی نے کہا نہیں بلاو اس کو تو ان کو بلایا گیا کہ چلی آپ کو بلا رہے ہیں تب وہ جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علی نے کہا یہ جھنڈ ڈالو آجا کر کے فتح کر کے آؤ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو آنکھ دکھ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علی نے اپنا لعاب دہن لیے آیسے آنکھ میں لگا دیے تو فوراں ٹھیک پھر اس کے بعد گئے ہیں آپ اس کے بعد کہہ ہیں کہ جا کر کے فتح کروں تو ادھر جاتے ہوئے جہاں ادھر ہی مو کر کے ایک بات یاد آگئے یا رسول اللہ اسٹارٹ کیسے کروں پہلے اسلام کی دعوت دوں یا پہلے فائٹ کروں کیسے اس کو مخاطب کیسے کروں تو آپ صلی اللہ علی نے فرمایا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اس وقت یہ ہسٹوریکل جملہ بولے جو ہر دائی بولتا ہے کہ اگر تمہاری کوششوں سے ایک بھی آدمی اسلام کو بول کر لے تو یہ تمہارے لئے سرخ ہونٹوں سے بہتر ہوں اس لحاظ سے وہ گئے ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ جیت ہوئی ہے کہ مرحب جو تھا وہ بڑا سردار تھا انہوں نے ٹیکنک سے انہی کو للگار دیا کہ ارے ٹھیک ہے سب لوگ اندر چھپے ہو تو تج مرد ہے نا آو باہر کیا اندر چھپے ہوئے ہو انہوں نے کسی طرح نکالا ان کو وہ تو تھا پاورفول آدمی کہا ون ٹو ون کرو گے کیا کہاں ون ٹو ون کریں تو اس لحاظ سے ون ٹو ون کے نام پر اس کو واپس لائے اور جیسے ہی واپس اما تا سامنے آیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دی تو اس کا بھائی جو یاسر تھا وہ جہاں بھائی کے قتل کے اس میں جہاں وہ سما گیا کام میں تو بدلہ لوں گا تو ان کو جہاں یہ مدد مقابلہ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باڈی بلڈنگ دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہوگا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی پیشن گئے کہ نہیں یاسر مارا جائے گا تو اس لحاظ سے جہاں یہ پیشن گوئی بھی یا یہ کریڈٹ بھی ان کے نصیم لگے پھر اس کے بعد جب خیبر سے جب آ گئے ہیں تو فتح مکہ کی تیاریاں ہونے لگے تو اس میں ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی انہوں نے جہاں ایک لیٹر لکھ دیئے مکہ والوں کے نام اور اس میں ڈسکلوز کر دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں ہمارے پر چڑھائے گی اور اس مہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ سیکریٹ رکھنا چاہ رہے تھے کہ اچانک میں پہنچ جاؤں تاکہ ان کو جنگ کی تیاری تو ایسا دھاک بجمالے کو ہمت ہی نہ کر پا لڑنے کے لئے لیکن انہوں نے جس کلوز کر دیا اللہ تعالی نے بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حاتم بن ابی بلتا ایک عورت کو لیٹر دے کر کے روانہ کر دیئے تھے کچھ ہی نام نام دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام علی رضی اللہ تعالی نے اب مقداد بن اسفتین کو بھیجے کہ جاؤ فلا مقامبر فلا جگہ پر ایک عورت ہوگی جو اونٹ پہ جا رہی ہوگی اس کے پاس لیٹر ہے وہ لے گئے لے گیا تو بالکل جیسے گھوڑے دوڑا ہے فل سپیڈ سے اب پھر وہی پر وہ عورت کو پا رہا بولے کہ وہ لیٹر جہاں نہیں کہا دوں کہا کون سا لیٹر ہے کہا وہ جو لیٹر کسی نے دیا دوں کہا کوئی لیٹر ہی نہیں نہیں مکہ والوں کے نام لیٹر ہے کہا نہیں دیا ہی نہیں کسی نے علی رضی اللہ تعالی کا کہا تو ایسے نہیں دیکھ کہا نہیں کہا دیکھو مجھے اس ذات نے تمہارے باریں بتایا ہے جس کی بات جہاں پتھر کی لکیر ہوتی ہے تو اس کی بات غلط ہوئی نہیں سکتی اگر تمہیں جہاں مجبور کروگی تو میں تم کو جہاں برہنہ کر کے جہاں تمہاری تلاشی لوں گا جب اس عورت نے دیکھا کہ آدمی اس لیول پہ اتر آیا ہے تب پھر وہ کہا گا تو ادھر گھومو تو پھر چھوٹی کے اندر سے وہ نکال کر گئے تو وہ لے کر کے آئے تو وہ جو معاملہ ہوا کہ حضر عمر رضی اللہ تعالی نے کہا گیا رضی اللہ مجھے اوڈر دیجئے کہ میں اس کے تگردن اڑا دوں یہ تو منافق ہو گیا ہے انہوں نے کہا دیکھیں میں منافق کو نافق نہیں ہوا ہوں مکہ والوں میں اکثر لوگوں کے رشدار وہاں بھائے بندو رہتے ہیں تو ان کے بال بچوں کو تم کو بچا لیں گے میں ایک حلیف خاندان کا ہوں یعنی میں مکہ والا نہیں ہوں تو میں سوچا کہ ایک احسان کر دیتا ہوں اس کے نتیجے میں بدلے میں مکہ والے میرے بال بچوں کو تھوڑا بخش دیں گے بکیا ایمان وغیر ہے ہمارے بار پھر بھی حضر عمر رضی اللہ اجاز مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو قتل کرنے کی اجاز مانگ رہا ہو تم کو معلوم ہے یہ کون ہے یہ بدری صحابی ہیں اب بدری صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ بدر والے جنت میں ہے چاہے کچھ بھی کریں ان کو تو اوپن لائسنس ملا ہوا ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لحاظ سے یہ کارنابہ بھی انجام دے پھر فتح مکہ کے دن بھی جو ہے جب انٹری ہوئی ہے تو سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نعرہ لگا رہے تھے اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم الملحمہ آج جہاں کٹائی کا دن ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتا کے دیکھی تو بڑی جذبات ہی نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بولو کہ یوم الملحمہ نہ بولے یوم المرحمہ بولے آج رحم کرنے کا دن ہے آج خانِ کعبہ کے عزت و تقریم کا دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ جاؤ ان سے جھنڈا لے دو آہ تم رول کرنے تو اس لحاظ سے فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے نبائے اس کے بعد فتح مکہ میں کیا ہوا کہ یہ سمجھے آٹھ ہجری کو رمضان میں بڑھ ہوا ہے تو آپ جہاں اس کے بعد جو ذلہجہ کا مہینہ آیا تو اس میں حج کا ہونا تھا تو حج کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرپ نہیں کیا کافروں کے مطابق ہی حج ہونے دیئے بس یہ تھا کہ آپ مکہ فتح ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ واپس آ گئے تھے لیکن مسلمانوں کو بولے کہ تم لو بھی جاؤ اور اپنی حساب سے حج کر لو جا کر کے لیکن پورا منیجمنٹ کنٹرول جو تھا وہ کفار مکہ جیسے پہلے کرتے آ رہے تھے وہ ایسے کرنے دیئے پھر نوہ حجری کا جب معاملہ آیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سی جہاں منیجنگ پاور لے لیے کافروں سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا امیر بنائے کہ آپ جو ہے امیر حج بن کر کے جائیں مسلمانوں کو حج کھرا دیں اور کافروں کو بھی اجازت تھے کہ وہ بھی آ جائیں اپنی حساب سے جیسے کرتے تھے کر لیں کھالے منیجنگ پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اب جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کافلہ لے کے نکلے ہیں کہ آج سورة توبہ کیش ابتدائی چھے آیت نازل ہو گئی کہ آپ جو اعلان براد ہے انہوں کو کہہ دیجئے کہ اب اللہ رسول کے طرح سے کوئی نیو معایدہ نہیں ہوگا اور ہر ایک کو جو ہے اب الٹی میٹم ہے کہ آشار و روم ختم ہونے کے بعد جو ہے تمہارے جو ہے کٹائے شروع ہو جائے اور اگر کسی سے معایدہ ہے انلیمیٹیڈ تو چار مہینے کے بعد جو ہے ختم اور کسی کا جو ہے لیمیٹیڈ معایدہ ہے تو وہ مدت پوری کرنے کے بعد ختم تو اب یقینی بات ہے اتنا جو ہے ہارڈ نیوز لے کر کے کون جائے گا کون ان پر بشواس کرے گا تو عرب میں روایت تھا کہ اگر جو ہے جو لیڈر ہے وہ خود سے آ کر کے اعلان کرے یا نہیں تو اس کا بلٹ ریلیٹیو کوئی آکے اعلان کرے تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے چنہے کہ یہ چھے آیت لے کر کے جاؤ اور پورا حج کا پرفارمنس جو ہے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی امارت میں ہو گئے لیکن یہ چھے آیت جو ہے وہ تم پڑھ کر کے سنا ہو گئے تو اس لحظ ان کا بھی مقام و مرتبہ جوازے ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ نجران کا ایک عیسائی آیا جب مکہ فتح ہو گیا ہنین فتح ہو گیا دائے فتح ہو گیا تو پورے جزیر نمہ عرب میں سمجھ اسلام کی دھاگ بیٹھ گئے تب نجران کے عیسائی امن کے بعد جو ہیں وہ لوگ آئے انہوں کے بڑے بڑے پادری لوگ آئے ساٹھ ستر کے کرئے تو انہوں نے بہت زیادہ سوال وال کیے تو اس میں جی سورہ علی عمران کی پوری آیتیں جہیں وہ اتری اس کے بعد بھی وہ لوگ ہر دھرمی پہ جہیں ادھر آئے تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے مباحلہ کی مباحلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جی سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سٹھ میں فرمائے کہ کہ آپ اپنے کو بلا لیجئے اور ان کو کہیے کہ تم بھی آجا میں بھی اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں تم بھی اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں میں بھی اپنے عورتوں کو بلاتا ہوں تم بھی اپنے عورتوں کو بلا اور کہو کہ آؤ مباحلہ کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت تو یہ آج جیسے نازل ہوئی اس پر حمل کرنا ضروری تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلائے تو بولے کہ علی آجاؤ فاطمہ آجاؤ حضر حسن آجاؤ حضر حسین آجاؤ یہ چاروں جب آگئے تو بولے اللہم مہاولائی من اہلی یہ میرے اہل والے آگئے میرے جانب سے جو آپ کے آیت ہے سامنے والے سامنے والے نے دیکھے اتنی مہنی مہنی پیاری پیاری سورت بچوں کی کہ وہ سب بولے کہ ایک دن کا ٹیم دیجئے سوچ کے بتاتے ہیں اور وہ رات ہی میں بھانگئے تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلائے گیا کہ اپنے عورتوں کو بلا تو بیویوں کو چھوڑ کر کے جہاں فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بلا تو علی رضی اللہ عنہ بچوں کو بلا تو جہاں نواسے کو بلا اس لحاظ سے بھی ان کا یہ میرے بھر والے ہیں یعنی ان کا لیول اور ہے تو اس لحاظ سے ان کا مقام و مرتبہ اس میں بھی واضح ہوا اس کے بعد ایک جو سب سے آخری فائنل بیٹل تھے جو سمجھے کہ نو ہجری یا دس ہجری میں نو ہجری میں جنگ تبوک ہوئی وہ جہاں رومن امپائر سے جہاں ٹکراؤ تھا سب کو معلوم ہے تو اس میں تیس ہزار کا لشکر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر ایک پر جہاں لازم کر دی تھے ہر ایک کو نکلنا پڑے گا لیکن جب پوری تیاری ہو گئے تو لانسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو روک دیئے تو روک دیئے تو آپ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں رات دن بیزی ہیں اب یقینی بات ہے اگر عید کی نماز ہے تو سب لوگ پریشان لاتے ہیں تو تیاری کر رہے ہیں ان کو روک دیا گیا تھا تو یہ کچھ ہی نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک اب منافقین وغیرہ بہت زیادہ جائے ایکزمشن لے کر کے چھٹی لے کر کے بیٹھ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ہم لوگ ادھر چلے جائیں یہ گھدرہ نہ ہو جائے تو ایک بڑا دمدار انسان نینہ چاہیے تو اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیئے لیکن اس معاملے میں منافقین چسکی لینے لگے ان کی تھوڑا مزاک اڑھانے لگے دبے انداز میں اب پھر ان کا تو یہ تھا کہ میں فائنل میچ ہونے جا رہی ہے اور پھر میں ہی نہیں ہوں تو انہوں نے آگر کے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے یا رسول اللہ تخلفتنی فی النسا و السبیان آپ نے تو مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کی دل جوئی کی کہ اما ترزا انتکونا منی بمنزلت حارونا من موسیٰ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو حارون کا موسیٰ کے پاس تھا سوائے بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جبکہ موسیٰ کے ساتھ حارون کی نبی تھے رسول تب جب ایسا جملہ بولے تب وہ خوش ہو گئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب تور پہاڑ پہ گئے تھے چالیس دن کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے رخوالی کے لئے چھوڑ کے گئے تھے اور یہاں پچانس دن کا سفر تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوڑ کے گئے تھے تو اس لحاظ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریکارڈ دیتے تھے پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حجت الودا کا موقع آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں اس کے بعد جب حجت الودا سے جو واپسی ہو رہی ہے تو جب ہم زلحجہ کا مہینہ مطلب ابھی ختم نہیں ہوا یعنی سمجھے کہ دس زلحجہ کو حج کا پرفارمنس وغیرہ ادا ہونے کے بعد بارہ تیرہ کو ختم ہو گیا پھر وہاں سے لوگ چلے چودہ پندرہ کو اٹھارہ زلحجہ کو کیا ہوا کہ جحفہ جو ایک قریب ہے یہ جگہ ہے مدینہ یہ مکہ ہے پھر مدینہ ہے تو مکہ سے پھر مدینہ اوپر جا رہے تھے اوپر شام ہے تو جحفہ ایک جگہ ہے جو سمجھے کہ شام کا میکات جیسے ہندوستان کا میکات یلملم ہے تو ویسے ہی شام کا میکات جحفہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں اب مکہ سے واپس جا رہے ہیں تو جحفہ پر پڑھاؤ ڈالے اے رکو پہلے کافلہ کو روکے اور وہ جگہ کا نام تھا خم ایک چشمے کا نام تھا تو وہاں پر جہاں پانی مل گیا تو بولے کہ کافلہ کو پڑھاؤ ڈالو اور پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد سفر میں تو اجاز در رہتے کہ بھائی آپ الگ بھی نماز پڑھتے ہیں خمے میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بول نہیں سب لوگ جمع ہو کچھ بات کرنی ہے تو سب لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیے تو تقریر کیے تو جیسے تقریر میں جو ہے شروعات میں بات ہوتی ہے کہ بات تو نصیت اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ یہ سب ہوئے اس کے بعد جہے بھائی اتنا جہے آپ جہے مطلب الگ ہٹ کر کے محفل سجائے تو یقینی بات ہے کچھ بولنا ہوگا لیکن شروع میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریفی ہوگی حمد و سنہ کی نصیت وغیرہ ہوگی پھر اس کے بعد بولے کہ ایہا ناس اے لوگو یعنی اب مددے کی بات کہ میں بھی تمہارے طرح ایک انسان ہوں اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے موت کا فرشتہ آئے بولانے کے لئے اب میں لبیک کہہ دوں کیونکہ رسولہ نبی کو آفر دیتا اللہ تعالیٰ کہ آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں تو میں لبیک کہہ دوں گا تو میں چلا جاؤں گا لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ جیسے ہی یہ بات آئی کہ میں چلا جاؤں گا سب لوگ کے جہے خوشی جو تھی حجت الودا کے وہ سارے مان پڑھ کے چہرے سے سمجھ میں آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ہے اللہ کی کتاب پہلے نمبر پہ اس میں ہدایت ہے نور ہے وہ اللہ کے رسی ہے جو اس کو پکڑ کے رکھے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر بار بار نصیت کرتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب یعنی تم لوہوں اللہ کی کتاب نہ چھوڑنا یتنے جو ہزیروں سے ہیرو ہم لوگ بنے ہیں وہ صرف اللہ کی کتاب جیسے تو اس کو پکڑ کے رکھنا پکڑ کے رکھنا مضبوطی سے رکھنا بہت تعریف کی اس کے بعد بولے دو چیز اب ہاری چھوڑے جا رہا ہوں دوسرے نمبر پہ ہے میرے اہلِ بیت کی محبت ازکرکم اللہ فی اہلِ بیتی ازکرکم اللہ فی اہلِ بیتی ازکرکم اللہ فی اہلِ بیتی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا میرے اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا میرے اہلِ بیت اللہ کے واسطے میرے جانے کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بغل میں تھے پھر ان کا ہاتھ بگڑے پھر بولے کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا تو جان لو کہ جس کا جگری دوست میں ہوں تو اب اس کا جگری دوست علی ہوں گا جس طرح ریگارڈ دینے کے بعد پھر وہاں سے معاملہ چلے تو اس طرح دیکھیں کہ اتنا زیادہ ہونے کے بعد پھر جو معاملہ ہوا ہے جنگِ جمل جنگِ سفین جنگِ نہروان میں تو آپ جو ہے کلیر کٹ آپ صلی اللہ کیتنا بول گئے جاتے ہیں پھر جب مدینہ آگئے ہیں تو آپ صلی اللہ کا چل چلاؤ تھا انسار کو بولے کہ انسار تم پر ظلم ہوگا تمہارے ساتھ نائنصافیہ ہوں گی کیا نائنصافیہ ہوں گی کہ ہجرت کے بعد سے تو ساری قربانیاں تو تمہاری ہیں جان و مال وقت جس میں تمہارا پورا شہر ڈسٹرپ ہوگی ہے ہم لوگ آنے کو جیسے جو بھی ہے تو تمہاری تو ہر پل کی قربانی ہے یعنی یہ اقینی بات ہے کسی کے یہاں چار آدمی مہمان چار دن کے لئے چلا جائے تھا پریشان ہو جاتا ہے یہاں پتا چلا کہ ہزاروں مہمان جہاں پرماننٹ آگیا ہے کتنی قربانی ہوتی ہے تو تمہاری اتنی قربانی ہے لیکن جب اسلام کا گولڈن پیڈیٹ ہوگا تو تم کو سائیڈ کر دیا گیا یہ ظلم ہوگا تمہارے سے اور پھر اس کے بعد تم اگر حقوق مانگنے جاؤ گا تو تم کو جہاں اور بھی پھر جسمانی ظلم بھی کیا جائے گا تو تم پر نائنصافیہ ہوں گی ظلم ہوگا لیکن تم سبر کرنا سبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آکر کے حوض کوثر پر ملی تو اس لحاظ سے یہ سارے پیشن کوئیا وغیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے ہیں تو چھے مہینہ تک علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کیے اس میں یہ تھا کہ حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پڑ گئی تھی تو ان کی تیمارداری بھی تھی تھوڑے سے شکایت بھی تھی کہ اتنا بڑا معاملہ کہ خلافت کا انتخاب ہوا اور ہم سے مشورہ تک نہیں لیا گیا بھئے اس لیول کے تو ہم ہیں مشورہ گیا جاتا کیونکہ امرو مشورہ بین ہم میں تو ہماری بھی رائے ہونی چاہیے لیکن ان کو بات جہاں صحیح سے پہنچائے نہیں گئی تھی تو حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خود ہی جب حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال ہو گیا کفن دفن کرنے کے بعد بولے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے لیکن امر فاروق کو مت لکھا جائے گا آپ سے ہی بات کرنی ہے ان کو معلوم تھا مزاج کیا ہے وہ گرم میں گرم نہ ہو جائے معاملہ اور بیٹ ٹو ورس نہ ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ اکیلے آئیے گا تو پھر اکیلے گئے تو پھر بات کیے تو بات کرنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنے بات رکھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگے تو بات سمجھ میں آگئے کہ مس ہینڈل ہوا ہے لیکن نازک وقت تھا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ دیکھیں حالات ایسے تھے کہ انسار میں سے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے اب اس وقت انسٹنٹ اگر جہا ڈیسیزن نہیں لے جاتا تو پھر اگر کسی کا ہاتھ بیعت ہو جاتی تو اس کو توڑنا بڑا مشکل تھا تو اس لحاظ سے جہا یہ حالات تو ان کو شکایت دور ہو گئی معقول جواب مل گیا تو پھر وہ مشیر کار کے طور پر حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ساتھ رہنے لگے اور مشورہ وغیرہ دیتے رہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جب دور آیا تو جب انہوں نے سب سے مشورہ آگیا دن سے مشورہ آگیا انہوں نے کہا کہ نہیں میرے سب سے کوئی بات نہیں وہ ڈیزرونگ ہیں یہ جانتے تھے کہ دیکھیں ان لوگوں کے عمر کے ہوتے ہوئے ہم جہاں قابل ضرور ہیں لیول کے لیکن ایک ایج فیکٹر بھی رہتا ہے تجربات وغیرے رہتے ہیں ہر ایک کا اپنا دور رہتا ہے جنگ کے لئے ایک الگ عمر کی تقادر رہتے ہیں حکومت کے لئے الگ تقادر رہتے ہیں سٹیٹمنٹ کے لئے الگ تقادر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کو مشورہ کے لئے تو تم اگرون نہیں کر سکتے ہیں لیکن خلیفہ تھا ابھی ایجن لوگ ہوں گے ففٹی پلس لوگ جو ہیں سفٹی پلس ہیں وہ ہی کریں گے اس میں ان کو کوئی اوبجیکشن نہیں تھا اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کیا رول نبھائے اب اس کو اگر کھولنے جائیں گے تو تقریباً ایک گھنڈا کا پھر ویڈیو بن جائیں ان کے لئے تو بس ایک جملہ میں کہتا ہوں تو وہ پورا سمجھے دس سال کور کر جائے گا وہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قول ہے ان کے بارے میں کیونکہ جب اسلامی فتوحات بڑھتے چلے گئے رومن امپائر گر گیا پرشن امپائر گر گیا لیکن جانتے ہیں کہ فتح کرنا آسان ہوتا ہے اب پھر حکومت کرنا مشکل ہوتا ہے جہاں بانی سے ہے دشوار کر کارے جہاں بھی نہیں کیونکہ لون آرڈر قائم کرنا وہاں انصاف قائم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اسلام حکومت کا نظام کو پریکٹیکل زمین پوداننا حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لول علی لحق لحق عمر کہ اگر علی نہیں ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا تو امیر کا رول پورا انہوں نے نبھائے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن وزیر کا پورا رول انہوں نے نبھائے یعنی اگر شام فتح ہوا ہے تو وہاں کا چیف جسٹس جو لگا ہے وہ ابو دردہ کو لگا ہے کوفہ فتح ہوا ہے تو وہاں کا چیف جسٹس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کے سنٹر جو تھا اس وقت حجاز کا جب چیف جسٹس کس کو لگائے ہیں حضر علی رضی اللہ تو اس لحاظ سے جو نئے نئے علوم نئے نئے مسائل یہ سب سب انہوں نے جب قضاء کا پورا جہاں سٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا ہے تو اس لحاظ سے ان کا جو جملہ تھا کہ لولا علی لہالا کا عمر اگر علی نہیں ہوتا تھا عمر حلاق ہو جاتا پھر نئے سمحال پاتا جیسے آپ جانتے ہیں عام آدمی پارٹی جیتی آجو گیندری آدھر وغیرہ ہٹ گیا تو پھر کذری وال کو کہتی پریشانی تو اس لحاظ سے پھر علی حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چھ آدمی کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک خوشتے ہیں تو ان چھ آدمی میں سے ہی خلیفہ بنے گا ان چھ آدمی کے مشورہ سے تو پہلا نام جو حدیث میں آتا ہے وہ علی رضی اللہ پھر عثمان غنی پھر تلہ بن عبیدللہ پھر زبیر بن عوام پھر سعید بن عبی وقان اور پھر عبد الرحمن بن عوف لیکن جب انتخاب ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حساب سے جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنے تو ان کو کوئی شکایت نہیں تھی تو اس میں جہاں وجہ کیا تھے کہ لوگوں نے ان کو انتخاب نہیں کیا تو اس میں ایک وجہ تو یہ تھے کہ حضر عمر رضی اللہ عنہ کا جہاں ایک ہارڈ جو اسٹیٹمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ دس سال تک چلا تھا آدھا پبلک کو ہلنے کا موقع نہیں ملا تو جیسے کوئی اسکول میں بہت سخت نیسپل آ جاتا تھا بچے وہ فیل کرنے لگتے ہیں ایک طرح سے تو وہ والا معاملہ ہو گیا تھا تو تھوڑا سا لوگ ریلیکس جاتے تھے اب لوگ جانتے تھے کہ اگر علی کو چھن لیے تو پھر وہی ہارڈ شپ آ جائے گی اسلام کے بارے میں زیرو ٹولرنس اور اس کے کمپیٹیٹر میں جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ اسی معاشرے میں پلے پڑے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ یہ تھوڑا سا نیچرل جیس نرم مزاج ہیں اور یہ تھوڑا سا جو ہے یہ اس کے معاملے میں ہیں تو اس لحاظ سے ایک ریزن تو یہ تھا کہ لوگ چاہتے تھے تھوڑا سا ریلیکس اور اب جہاں بہت سارے لوگ دوسرے لوگ بھی ایمان قبول کر لیے تھے دوسرے لوگ بھی آگئے تھے سارے ایک جہاں وہ والا معاملہ دور نبوی والا معاملہ تو تھانے نیکی تقویٰ کا دوسرا ایک معاملہ یہ بھی تھا میں جب غور کیا تو اس پر ایک معاملہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگ جو خاص طور سے مہاجرین میں سے تھے وہ جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں جہاں نبوت بھی ہو خلافت بھی ہو دو دو کریڈٹ ایک ہی خاندان کو نہ ملنا چھے یعنی نبوت انجوائے کر ہی رہے ہیں اہلِ بیت ہیں اب خلافت بھی انجوائے کریں گے تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ بقیہ خاندان کے جو اٹیشمنٹ ہے وہ تھوڑا کمزور ہو سکتا تو اس لحاظ سے سوچے کہ ایک جو رائیول خاندان ہے یعنی بن اومیہ گرچہ وہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گیا ہے معافی مان کر گیا تو آپ ان کو یہ خلیفہ ان میں سے بنا جاتے ہیں ادھر نبوت ہے یہ تو سمجھے انٹیگرل پارٹ ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا اور بھی یہ رہے گا تو وہ بھی ایک پوزیٹیو سوچ تھی جس کے وجہ سے ان کا انتخاب نہیں کیا گیا لیکن پھر جہاں بعد میں حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے دور میں جہاں کچھ دنوں کے بعد معاملہ گڑھ پڑھ ہونے لگے یہاں تک کہ حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہر قدم پر یہ مشورہ دیتے رہے ٹوکتے رہے بولتے رہے لیکن وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے لاسٹ میں آ کر کے جب خود ہی ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا تو خود ہی بلا کے بولتے ہیں کہ اب میں کیا کروں آپ کے حساب سے کیا پرولم ہو رہا بتائی آپ مین ریزنکیوں کے سبل و بغاوت پر آمادہ ہو گئے عراق میں شام میں کوفہ میں ہر جہاں کے بغاوت ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ دو وجہ ہے ایک تو آپ کا حس سے زیادہ نرمی دوسرے آپ کے گورنروں کی جو ہیں وہ سمجھے ایک طرح سے لا پرواہی یا پھر جو بھی کہیں کہ آپ سخت نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر آپ پھر ادھر آپ کے گورنر جو گلچھڑے گوٹھا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ولید بن اقباد شراب پیر کر کے فجر کی نماغ پڑھا رہا کوفے کی جامعہ مسجد میں اب بتائیت رات میں کیا کر رہا ہوگا تو اس لحاظ سے جہاں اور پھر مروان جیسا آدمی کو انہوں نے سگریٹی بنا لی جائے تھا وہ مروان ابھی کیا کرے گا وہ بتاؤں گا میں آپ کو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ لو جب گورنر رہوں گے تو اپنے اریاں میں کیا کر رہے ہوں ابھی میں ایک دو حدیث لاؤں گا تو اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ان کے گورنر کیا کر رہے ہوں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ پھر کچھ کیجئے تو پھر لوگوں کو سمجھائے بجھائے آساب کو سنتشت کر کے جائے واپس بھید دیے کے جائے یہ سب ہے اب دوبارہ سائندہ کچھ نہیں ہوگا اب خلیفت المسلمین جائے ہیں وہ تھوڑا ہارڈ ڈیسیزن لیں گے لوان آرڈر کا معامرہ ہاتھ میں لیں گے تو سب لوگ چلے گئے مصر والے جب جانے لگے تو واپس جاہا ہی رہے تھے کہ ایک آدمی جا رہا تھا ادھر سے تو اس کو پکڑ ان لوگوں کو شک ہوا تو ان لوگوں کو قتل کر دیں اولو لیٹر لے کر واپس آگئے کہ یہ دیکھے یہ کیا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس کنی کو وہی سمجھا بجھا کے واپس کئے دیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے بری یہ عجیب بدہ حدی کیے ہیں قتل کرنے کے ان لوگوں کے بارے میں آرڈر دے دیا اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پاس سے لے کے گئے اسمان رضی اللہ کے مہتہ اسے لکھا ہی نہیں ہوں تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی میں انہوں نے جو مہر لگانے والے انگوٹی تھی اس نے جا اپنی بیوی کے ذریعے سے حاصل کر لیا تھا کیونکہ وہ داماد بن گئے تھے اور وہ اپنی طرح سے لیٹر بنا بنا کر کے قانون چلا رہا تھا آئی در پتا ہی نہیں تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایج بھی زیادہ ہو گئے تھے تقریبا ستر تو کراوسی کر چکے تھے تو یہ وجہاتیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ جب آپ نہیں سمال پا رہے ہیں آپ کا کام جانے جب اس طرح کا معاملہ ہوگا ہم بیچ میں پڑھے تو آپ یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے وجہ سے پھر لیکن کسی طرح سے ہے اپنے بیٹے دونوں بیٹے کو حسن اور حسین کو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے پھر بھی مین گیٹ پہ لگا دیئے کہ یہ لوگ ایک تو امید نہیں کہ یہ لیمٹ کراوس کریں گے اب آج دوئے کراوس کریں بھی تو تم حفاظ کے لئے رہنا لیکن بلوائیوں نے جہاں اور پیچھے زگوز کر کے حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دی اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین دن کے بعد مجبوراں جہاں لوگوں کو خلیفہ بنانے کے لئے ریکویسٹ کریں تو آپ سے رضی اللہ دو ماننے رہے تھے لیکن بلاخر مجبور کر کے سمجھا ہو جا کریں بنائیں تو پھر خلیفہ بنیں تو آپ سب لوگ اگر بات مان لیتے تعاون کرنے لیتے جیسے قرآن حدیث میں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو ان کی بات مانو تو پھر معاملہ جاہا ہے نارمل ہو جاتا آپ پھر جو لوگ جو ہے لیمٹ کروس کیے تھے تو ان کو سزا ملتی لیکن ادھر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ جمل ہو گیا جو تفصیل سے جنگ جمل کے بارے بیان ہو چکا ہے پھر وہ امیر شام جو ہے وہ اعتعاد سے جب آغی ہو گیا ہم آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ کرنی پڑی تو جنگ سفین جو اس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے پھر خوارج جو ہے انہوں نے تکافریٹی کلیئر کر دیا تو ان سے جنگ نے نہروان اور پھر اس کے بعد جو ان کے شہادت کا واقعہ ہوا جو ہم تفصیل سے ڈسکسن کر چکے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو میں صرف اندازہ لگانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ اصل جو ہے فتنہ کا دروازہ جو شروع ہوا ہے وہ شہادت عمر سے ہوا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ عمر اور فتنے کے درمیان یہ امت اور فتنے کے درمیان جو مضبوط دروازہ جو عمر ہے یہ دروازہ جیسے ٹوٹے گا فتنے آئیں گے لیکن وہ آنے کا پریکٹیکل ریزن دنیا میں کیا ہے تو وہ گورنر عثمان غنی رضی اللہ یہ بنو میہ کے جو گورنر تھے انہوں نے بہت ہی گل کھلا ہے اب بنو میہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی ہی بلیکلیسٹ ہو جائے یا پھر وہ بنو میہ کے جتنے گورنروں کے بدفعلی ہے بد کرداری ہے اس کو عثمان غنی رضی اللہ نے انہوں کے آڑ میں نہیں چھپانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ بنو میہ میں جو اچھے ہیں ان کو ہم اچھا مانتے ہیں اور ان کے رسپیٹ کرتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ ہم لوگ اوبرال اچھائی مانتے ہیں ہاں جو بحیثت انسان اگر گلتی ہوئی ہے تو وہ جہے انسان تھے وہ نبی نہیں تھے اور خدا نہیں تھے کہ وہ معصوم آنی الخطا تھے ان سے خطا ہوئی نہیں سکتی تو لہذا وہ جہے بنو میہ کے ہونے کے باوجود ان کو ہم علی رضی اللہ تعالیٰ سے اوپر جو ریکارڈ کرتے ہیں پھر بنو میہ کے کئی سالوں کے بعد 99 حجری میں ایک فرد بنتا ہے عمر بن عبدالعزیز وہ اگر اچھے انسان تھے تو وہ بھی ہمارے دل کے قریب ہیں حد درجہ ہم لوگ ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی اپنے آپ کے نہیں مانتے ہیں وہ بھی بنو میہ سے تھے تو بنو میہ بحیثت خاندان سے چڑے نہیں ہیں ان کے برے کرتوت سے ہم لوگوں کو دلی تکلیف پہنچی ہے کہ اہلِ بیعت کو وہ لوگ بہت ستائے ہیں اور اسلام کو بدل کر کے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیئے جس کے وجہ سے اسی طرح اہلِ بیعت میں سے بھی بنو میہ کے بعد بنو عباس آئے انہوں نے بھی اہلِ بیعت کو ستائے انہوں نے بھی دین کے تیہ پانچا کر دی تو ان سے بھی ہمیں محبت نہیں ہاں ان کے خلاف پھر جو اہلِ حق علماء اٹھے ہیں چاہے وہ امام مالک کے شکل میں ہو امام شافی کے شکل میں ہو امام ابو حنیفہ کے شکل میں ہو امام احمد بن حنبل کے شکل میں ہو یہ سب جو ہے بنو عباس کے خلاف اٹھے ہیں جو اہلِ بیعت میں سے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لحاظ سے اہلِ بیعت میں سے بھی ہم صرف ان کے ساتھ ہیں جو اہلِ بیت اللہ رسول کے ساتھ اسی طرح بن اومیہ میں سے ہم ان کے خلاف ہیں جو اللہ رسول کے خلاف تھے بن اومیہ میں سے کوئی اچھے ہیں تو ہم ان کو جہاں سر پہ بیٹھانے کے لئے تیار ہیں تو حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گورنر کتنے خراب تھے اس کا سر جو میں آپ کا اندازہ لگا دوں کہ کل جیسا کہ لیکچر ہوا تھا حضر حسن رضی اللہ رسولہ کے بارے میں تو انہوں نے تو کہا دیا تھا کہ پانچ شرط کے بعد ہمارے صلح ہو جائے ہم لبھائی بھائی رہیں گے آپ ہی حکومت کیجئے اور آپ جاتے ہیں کہ کس حاصل ہے نہ لے کے دکھا دیجئے اتنا امبیگوس معاملہ ہے کہ کیسے لیں گے آپ لیکن پھر بھی لوگوں کو نہیں لگتا لیجئے لیکن انہوں نے کیا کیا اب آپ سمجھے کہ کوئی آدمی کتنا بھی نیچے گر جائے گا تو کیا کوئی آدمی کسی مسلمان کو گالی دے سکتا ہے حدیث میں جب کلیئر کٹ ہے کہ سباب المسلم سباب المسلم کفرن فسوکن وقتال و کفرن مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے جنگ کرنا کفر ہے پھر اگر کسی مسلمان کو آپ گالی نہیں دے سکتے تو کوئی جو ہے صحابی کو گالی دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرگلی کہا تھا لا تصبوہ صحابی میرے صحابی کو گالی مت دینا لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجد میں جو ہے جمعہ کی نمازمہ جو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس سیزی میں شہید بھی ہو گئے تو ان کے وفات کے بعد ان کو جہاں لانتان کرتے تھے بنو میہ نے سلوگن بنا لیا تھا علی پہ لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت اس کے بغیر خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا اب آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے ہمارے یہاں تو مودی کے گورنمنٹ میں بھی ایسا نہیں ہوتا اسرائیل میں بھی ایسا نہیں ہوتا چلے جائے کہ جہاں دور صحابہ میں جہاں اسلام کے حکومت کو کوئی مزا لٹ رہا ہو اور اہلِ بیعت پہ لانت بھیج رہا ہو اور پھر لوگوں کو دلواتے تھے آرڈر دیتے تھے آپ کو میں دعا بیان کرتا ہوں یہ حضر امیر ماویر جو امیر شام ہیں جن کو اتنی محبت تھے کہ عثمان غنیر قتل گئے انہوں نے سعج بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے وہ مدی مکہ شام سے آئے مدینہ گھومنے کے لئے ویزٹ پہ تو وہ سعج بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملکات تو انہوں نے جہاں آرڈر دیئے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیجئے تو انہوں نے کہا ہوا کہ بھائی میں کیوں گالی دوں تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ما منعاکا انتصبابت تراب آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ عبو تراب کو گالی نہیں دیتے اس سے سنس پتا جاتا کہ سب لو جب دے رہے ہیں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو آپ کیا ہیں دینے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے کہا یہ مسلم شریف کے حدیث ہیں جتنی بھی کریٹیکل حدیث ہیں میں انشاءاللہ اس سب کو میں بورڈ پر ریکارڈ کراؤں گا منتخب حدیث کے نام سے تو انہوں نے کہا تم گالی دینے کی بات کرتے ہو ان کے شان میں جو تین فضائل ہم جانتے ہیں اگر ان میں سے مجھے ایک بھی نصیب ہو جائے تو میں جسرخ ہونٹوں سے بھی بہتر میں سمجھوں گا میں ہرگز گالی نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے تو انہوں نے کہا تین کیا چیزیں بتائیے تو پھر وہی تین چیزیں جو میں پہلے بیان کیا کہ وہ جنگ خیبر کے موقع سے کہا تھا کہ جھنڈا میں کل اس کے ہاتھ میں جوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں ہم لو سب لو خانج مندے کے کل جھنڈا ہمیں ملے لیکن علی کو ملے یہ کریڑے پھر وہ جو نجران کی عیسائیوں کے معائلہ والا معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹا کر گئے علی حسن حسین اور فاطمہ کو بولا یہ میرے اہلِ بیت ہیں ان کو سامنے لے کر گیا اور پھر تبوک کے معاملے میں جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ جہے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل جوئی کی وہ کیا کیے کہ انت بے منزلت منی بے موسیٰ حارون ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو مجھے سر کونٹا سے بہتر ہوگا تو وہ لا جواب ہو گئے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا جواب ملا ان کو کہ امیر معاویہ جب تک مدینہ امرہ ایک لفظ نہیں نکال پڑا ہے ایسا دھاگ بڑھ اب آپ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین کے پوشٹ پہ ہے گرچہ ملوکیت ہے امیر المومنین کے پوشٹ پہ ہے اب پھر وہ عشر مبشرہ صحابی کو گالی سکھا رہے ہیں اہلِ بیعت کو دعایں دینا سکھا دے تو گالی تکی کرنی گا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بغض علی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ سے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر مناو کلئر کٹ گا یہ مسلم شریف کے حدیث دو ست چالیس نمبر پھر ان کی جو بچے تھے گورنر یہ مروان جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ تلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کبھی انہیں نے تیر مارا تھا مروان کو یہ بھی بخار شریف کے حدیث کہ امیر معاویہ نے ان کو گورنر بنایا مدینہ کا تو یہ مدینہ میں گورنر بنتے ہی یقینی بات ہے کہ امیر کو خوش کرنا ہے تو وہی گالم گلوش شروع اس میں تلیمٹ گروز کر گیا کہ کون نہیں آتا ہے محفل میں سننے کے لئے تو سحل بن سعید سعادی رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک صحابی تھے بڑے ٹاپ کے صحابی تھے ان کو بولا ہے آپ بولے کہ آپ گالی دیجئے تو بولے نہیں ہم گالی نہیں دیں گے بولے نہیں کہ گالی دیجئے گا عالی کو نہیں گالی دیجئے گا نہیں تو بولے کہ اچھا ہے کم سکم اتنا تو بول دیجئے کہ لعن اللہ عبد تراب کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت اتنا تو بول دیجئے ہیں یعنی لعنت و ملامت کرنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیر کٹ حدیث بخاری شریف کی کہ مردے کو برا بھلامت کہو اپنے انجام کو پہنچ گئے اچھا تو اچھا ہوگا برا تو برا ہوگا آپ تم کو بولنے سے کہا ہے تو یہ کہا رہا تھا نہیں تو آپ بولیے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بولوں گا اور جیسے بولے کہ نہیں علی نہیں بول سکتے کہ لعن اللہ ہو علی تو یہ بول دیجئے لعن اللہ عبد تراب تو بول دیجئے کم سے کم انہوں نے کہا ارے تم کو معلوم بھی ان کو حسی آگئی وہ لوگ جہاں جب مخلص صحابہ گرام تھے وہ جب ابو تراب بولتے تھے تو وہ عزت کے وجہ سے بولتے تھے اور یہ بنو میہ جب اس کو بولتے تھے تو وہ مزاق اڑھانے کے لئے نام سے سب سے زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوتے تھے جبکہ ان کا نام جو تھا ان کا نام اصل میں تھا علی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا تھا لیکن ان کی کنیہ جو تھی وہ تا ابو الحسن تھی لیکن ابو تراب جو ہے اگر کوئی ابو الحسن پکارے جب سے ان کو ابو تراب کا ٹائٹل ملا تو اسے سارے نام میں اگر آپ ابو تراب کہا کے پکار دینے تو سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے اسے خوش ہوتے تھے کہاں کیا ہے کیسے یہ نام پڑا مٹی والا مٹی کا باپ نام تھوڑا ایک ورڈ لگ رہا ہے جیسے ابو حریرہ بلی کا باپ تو انہوں نے کہا آپ سے تم کو بتاتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے گھر گئے تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں پایا تو انہوں نے کہا بیٹے کہ وہ تمہارا چچا کے لڑکا کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے شوہر بیو تھوڑا انبن ہو گیا تو آج خیلولہ بھی ہمارے پاس نہیں کیے اور چلے گئے ہیں باہر پتہ نہیں کہیں گئے ہیں گستہ ہو کر کے اب شوہر بیو میں تو ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھولے کہا کہ تلاش کرو کہاں ہوں گے تو زیادہ تو امید ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہوں گے ایسا تو نہیں کہ دلی چلے بھاگ گیا ہوگا پھر تو وہ آدمی تلاش کر کے آیا کہ وہ مسجد میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کی عزت کرتے ہوئے مسجد میں گئے تو دیکھیں کہ پتہ چلے اللہ یہ خرارٹہ لے رہے ہیں اور جہاں ان کے جو اوپر کی جو چادر ہے وہ زمین پہ گر گئی ہے اب کروٹ لینے کے وجہ سے جہاں پورے جہاں باڈی جہاں وہ مٹی میں جہاں اللہ علیہ وسلم گئے دیکھیں کہ اتنا جہاں فقرائے صحابہ میں سے تھے چادر بھی کم تو پھر وہ پیار سے اٹھائے کہ کم یا آبات و راب کم یا آبات و راب اٹھو ہے مٹی والے مٹی کیا تو وہ نام چونکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے تو ان کو اتنا ہوا کہ ابو الحسن کے بجائے یہ نام سے ان کو خوشی ہوتی تھی آتم ان کو لانت بیج رہو آتم ان کا مزاک اڑا رہا تو اب اندازہ کیجئے کہ مسجد نوی میں مجموعہ لگا کر کے یہ لوگ بڑے بڑے صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ تم بولو گالی دو یہ دو اب یہ بڑے بڑے علماء کرام شب و ستم ترجمہ کریں گے تاکہ کالیج کے لڑکے کو سمجھیں منا کہ شب و ستم کا معاملہ گئے اسی لئے میں کلئر کٹ بولنا ہوں گا نہیں تو اس لحاظ سے جہاں یہ اب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کا جو اسیسمنٹ تھا کہ وہ آپ کے گورنروں کی بدتمیزی کے وجہ سے یہ پورا معاملہ مسہینڈل ہوا ہے یہ سارے لوگ جو احتجاز کر گئے ہیں ان کو عبداللہ بن سوا نہیں لے کے آیا ہے یہ میں اپنے طرح سے بولنا ہوں ان کے ٹیم میں تو بعد میں وہ آیا ہے یعنی یہ آپ کے گورنروں کی جہاں بدتمیزی ہے اور آپ کے حد سے زیادہ نرمی ہے جس کے وجہ سے معاملہ ہوا ہے ورنہ حد اسماء عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی گورنر کچھ کرتا تھا فورا ہٹا دیتے تھے اور جس رہو تو خلیفہ بنے اس رہو تو اپنے بیٹے کو بلا کے بولے کہ دیکھو تم لوگ اس غلط فہمی نہ رہنا کہ تمہارا باپ خلیفہ بنا ہے اگر تم لوگ غلط کرو گے تو میں ڈول پنشمنٹ دوں گا تو اس لحظے اگر یہ ہارڈ اس طرح یہ رکھے ہوتے تو پھر گورنر بھی صحیح رہے ہوتے تو یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ منقبر تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوبیس اپیسوڈ میں ہمارا خلیفہ راشدین سیریز مکمل ہوا بہر سے بیچ میں دو مرتبہ بریک بھی لگا لیکن وہ ہی ہوتا ہے جو منظیر خدا ہوتا ہے اب آپ لوگ کمنٹس میں ہمیں لکھ کر کے بھیجیں کہ اس کے بعد کون سا سیریز شروع کرنا ہے ورنہ میں تو جہے ایک سیریز جو یہ کنٹینو کروں گا کیونکہ میرے نزدیک جو الالٹ اپ میں کام نہیں کر رہا ہوں وہ ایک حدیث کے سلسلے میں یہ پورا کام ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تکون نبوت فیقم ماشاء اللہ تکون تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ جائے گا نبوت ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد نبوت کے بعد جب خلافت اللہ منحاجی نبوہ قائم ہوگی وہ تیس سال قائم رہ گی یعنی نبوت کے این نقشے قدم پر حکومت چلے گی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی باقی رکھے گا جب تک چاہے گا جب چاہے گا ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ بتا جائے کہ وہ تیس سال لے گی پھر اٹھ کو بتا بھی دیئے یہ دور بنو امیہ دور بنو عباس دونوں ہیں بلکہ جہاں خلافت عثمانیہ کو بھی اس میں تھوڑا سے لے لیتا یہ کارٹ کھانے والے ظالم ملوکیت آپ جہاں سیاست کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے آپ کا کوئی رائٹس نہیں جو ہے کھاندان کا رائٹس ایک کا تو یہ ظالم ملوکیت پھر اللہ کے رسول نے خرم بھی یہ بھی جب تک چاہے گا اللہ جاہے گا بریہ بستہ سمیٹ دے گا پھر اس کے بعد اور معاملہ بیٹ ٹو ورس ہو جائے گا ملکن جبریین غلامی والی ملوکیت آگئے کلونیل پاور آگر کے پوری دنیا کو کیپچر کر لیں گے یعنی یہ سمجھے کہ چودہ سا بانوے سے لے کر کے یہ سمجھے آنچ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گود نیوز فور یوں سمت کون خلافت اللہ منہ جنبوہ یہ غلامی والی ملوکیت بھی جب ختم ہو گئی تو پھر خلافت اللہ منہ جنبوہ قائم ہو جائے گی تب آپ سمجھ جائیے کہ چودہ سا بانوے تک جو ہے وہ تو ظالم ملوکیت چلی ہے چاہے وہ بنو میہ کے شکل میں ہو بنو عباس کے شکل میں ہو یا سلطنت عثمانیہ کے شکل اور اسی کے بیچ میں پھر جو ہے غلامی والی ملوکیت شروع ہو گئی اور وہ جو چودہ سا بانوے سے لے کر کے وہ آج تک چلی آ رہی ہے لیکن اب کلونیل پاور براہ راز جو بوریا بستر بانٹ کر کے دنیا سے سمٹ چکی ہے لیکن اب ایکنومیکل یا پھر کرزے کے ذریعے سے یا پھر اپنا ایجنٹ بیٹھا کر کے وہ حکومت کر رہی ہے یا پھر بڑے بڑے بادشاہوں کو مطلب ویڈیو بنا کر کے ان کو فسا کر کے یا اپنا مطلب نکال رہی ہے دھرا کے دھمکا کے تو اس لحاظ سے کلونیل پاور کسی طرح چل رہی ہے لیکن سائٹ بس اٹھ اب خلافت کا کام بھی شروع ہو رہا ہے تو اب یہ ہے کہ ملکن عازن کی ہسٹری ہم سامنے لائیں گے اب پھر اس کے بعد ملکن جبریین کلونیل پاور کی بھی ہسٹری لائیں گے اب پھر اس کے بعد آج کے دور میں اب امت کہاں پہ کھڑی ہے خلافت علا من حاجی نبوہ کا جو پھر رینایسنس ہوگا اس میں کتنا کام ہو چکا ہے کتنا کام باقی ہے کہاں سے ہمیں آپ اشٹارٹ کرنا ہے یہ سارے چیز ہسٹری کے ذریعے ہم لائیں گے تو اس لحاظ سے الٹ اپ معاملہ نہیں ہے تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا بنو میہ کا اب میں ہسٹری لاؤں گا باقیہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی سیریز چاہیے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھی لانے کوش کریں گے جیسا کہ میں بتایا کہ ابھی جتنے حوالے میں بولا ہوں یہ سب منتخب احادیث سیریز کے نام سے میں شروع کروں گا میں جو حدیث سٹڈی کروں گا جو بھی مجھے اچھا لگے گا وہ حدیث میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کے ذریعے سے اور اس کے بعد جہاں بنی اسرائیل کی ہسٹری بھی اس کی بھی سیریز شروع کی جا سکتی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد محمد بن قاسم سے لے کر آج تک اس کی بھی ہسٹری شروع کی جا سکتی ہے پھر اور بھی مزید اگر کوئی اور ٹاپک ہو تو اس کو بھی شروع کیا جا سکتا تو آپ کمنٹس میں لکھ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اسپین کی بھی ہسٹری کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سیرت النبی 31 اپیسوڈ میں حلفاء راشدین سیریز 24 اپیسوڈ میں تو ٹوٹل ملاگر کے پچپن اپیسوڈ ہو چکے ہیں آپ جہاں بنی میہ کی ہسٹری ہم لائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ان دونوں سیریز کو مکمل کرایا ہے اسی طرح سے جہاں بھی ان کو بھی مکمل کرایا ہے اور سیرت النبی میں یا خلفاء راشدین میں جو بھی کمی کتاہی غلطی رہے ہو گئی ہو چاہے یا انچاہے میں اللہ تعالیٰ اسے درگزر کا معاملہ کرے جو بھی پوزیٹیو چیز ہے اس کے عجر عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہ ہمہ ونشد اللہ الہ الا انتا ونستغفرک ونطوب علیک